اسلام علیکم ویورز ویلکم بیکٹو مای یوٹیوب چینل آل ان ون سٹوڈی میٹیرل جو کلاس 11 سٹوڈنٹ انواز ریگولر 2021 قسم دیجن کے ہو ان کا جو ریزلٹ وہ آج دکلیئر ہوا اور ابھی تک جس سٹوڈنٹ نے ریزلٹ نہیں دیکھا ہے وہ دسکرپشن میں جائیے اپنا ریزلٹ دیکھیں اور دسکرپشن میں نے لکھ دیا ہے جائیے اس لکھ پہ کلک کیجئے اور اپنا ریزلٹ دیکھیں اور جن سٹوڈنٹ نے ریزلٹ دیکھا ہے اور بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کو ایک دو تین چار پانچ سبجیکٹ ریپیئر ہے کسی سٹوڈنٹ کو ایک سبجیکٹ ریپیئر ہے کسی کو دو کسی کو تین اور ایسے ہی کسی کو چار یا کسی کو پانچ سبجیکٹ ریپیئر ہے وہ سٹوڈنٹ کیا کرے گا اب اس کو اس سال ڈراف کرنا ہے یا اس سال وہ ٹویلت کا اقزام دے سکتا ہے یا نہیں اور ویڈیو لاشت تک ضرور دیکھنا میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا ڈاؤٹ کلیر کروں گا جو آپ کیا کر سکتے اب اس سال میں اور جن سٹوڈنٹ نے کولیفائی کیا ہے کلاس 11 کا اگزام اور ان کو آپ جلدے ہی کلاس 12 میں ایڈمیشن لینا ہوگا اور اپنا جو پڑا ہی ہے وہ جاری رکھنا ہوگا چلو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی تک جس نے ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کریں اور اس لنک پہ کلک کیجئے وہاں پر چک رزلٹ اور چک رزلٹ پہ نیچے کلک ہیر کلک ہیر پہ کلک کیجئے آپ اپنا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جن سٹوڈینٹ کو اس سال کوئی سبچکٹ ریپیر آیا ہے وہ سٹوڈینٹ کیا کر سکتے ہیں اب ان سٹوڈینٹ کو اب پرویجنل ایڈمیشن کرنا ہوگا جو پرویجنل ایڈمیشن مینز آری ایڈمیشن انسیخت کو آج چیزی ایڈمیشن کرنا ہوگا اپنی سکول میں جو پرویجنل ایڈمیشن کا ٹوہینڈٹ ریپیز ہیں وہ آپ پرویجنل ایڈمیشن کر سکتے ہیں اور بہت سارے آئیس سیڈینٹ کے سیڈینٹ ہیں جن کو 5 سبجیکٹ ریپیر ہیں 4 سبجیکٹ ریپیر ہیں وہ پروزنیل ایڈمیشن کر سکتے ہیں یا نہیں وہ سیڈینٹ بھی پروزنیل ایڈمیشن کر سکتے ہیں اور جن کو 5 سبجیکٹ ریپیر ہیں 4 سبجیکٹ ریپیر ہیں 3 سبجیکٹ ریپیر ہیں وہ سیڈینٹ بھی پروزنیل ایڈمیشن کر سکتے ہیں کلاس 12 ایڈمیشن میں وہ بھی اپنا پڑائی جاری رکھ سکتے ہیں وہ پروہنجر ایڈمیشن وہ تب تک کر سکتے ہیں جب تک ان کا جو بائی انوال ایگزام ہے بائی انوال ریزلٹ نکلے گا تب تک وہ ان کا جو پروہنجر ایڈمیشن رہے گا جیسے کہ جو ان کا ایگزام فارم ہے وہ ایگزام فارم کب نکلے گا جو جن سٹوڈینٹ کو الیونت کلاس میں ریفیر آیا ہے کوئی سبجیکٹ جو ان کا ایگزام فارم ہے بائی انوال کے لیے فارم بننا ہوگا وہ فارم کب نکلے گا جیسے کہ ان کا جو فارم ہے وہ سیکنڈ ویک آف اپریل سیکنڈ ویک آف اپریل میں جو ان کا فارم اپنے سکور میں بھرنا ہوگا اور اس کے بعد ان کا جو ریزلٹ ان کا لاسٹ ویک آف مہی لاسٹ ویک آف مہی میں ان کا ریزلٹ ہوگا اور اس کے بعد ان کا ریزلٹ نکلے گا جو سٹوڈنٹ اس ریزلٹ میں کوالیفائی کریں گے ان کا جو سٹوڈنٹ کو اس ریزلٹ میں کوالیفائی ملے گا اور وہ ہی اس سال اپنا ٹویلتھ کلاس کا اگزام دے سکتے ہیں اینوال ریگولر کے ساتھ اینوال ریگولر کے ساتھ وہ کلاس ٹویلتھ کا اگزام دے سکتے ہیں آپ ہارڈ ورکنگ کیجئے اور کس سٹیڈنٹ کو نوٹس نہیں ہے موڈر پیپر نہیں ہے اور بہت سارے پیپر نہیں ہے اور میں آپ کو اب اس یوٹیوب چینل پر بائی انوال سٹیڈنٹ کے لیے اب میٹیریل اپلوڈ کروں گا وہ کلاس ٹینتھ کا سٹیڈنٹ ہو یا الیونتھ کا یا ٹویلتھ کا میں بائی انوال کے لیے بہت سارے میٹیریل اپلوڈ کروں گا اسی یوٹیوب چینل پر اور اپنا پڑھائی جو جاری رکھی ہے جن سٹیڈنٹ کو ایک دو تین چار پائنٹ سبجیکٹ ریپیر آیا ہے ان کے لیے بھی میٹیریل میں اپلوڈ کروں گا اپنا ہارڈ ورکنگ کیجئے کیونکہ آپ جو اس سال ریگولر سٹیڈنٹ ہیں ٹویلتھ کا ان کے ساتھ آپ اگزام دے سکتے ہیں جو بائی انوال سٹیڈنٹ ہیں ان کے لیے یہی ایک میسیج تھے کیونکہ وہ اپنا جو پڑھائی جاری رکھے کیونکہ ان کا اس سال ڈراف نہ کرنا ہوگا اور وہ اس سال کنٹینیو رہے کلاس ٹویلتھ ایکزام میں انوال ریگولروں کے ساتھ اور آج کا ویڈو اتنا ہی تھا اور اگر کوئی اور امپورٹنٹ میسیج اپڈیٹ آئیں گے جے کے بوز کی طرف سے وہ بھی آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر ملیں گے اور ہمارے واتس اپ گروپ میں بھی جوائن کیجئے جو چھوٹی چھوٹی اپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ہمارے واتس اپ گروپ میں ملتے نہیں گے جیسے کہ بہت سارے آئیسے مسیجز آ رہے ہیں واتس اپ پر میں اپنا ریپلائی نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ بہت سارے مسیج پینڈنگ ہیں میں کتنے سٹیڈنٹ کو ریپلائی دے دوں اور آپ مجھے انسٹا پر مسیج کر سکتے ہیں انسٹاگرام کی لنک میں نے دسکریپشن میں دیا یہاں آپ انسٹاگرام پر مجھے مسیج کر سکتے ہیں اگر کسے تیڈنٹ کے اندر اور کوئی پھول networks وہ مجھے انسٹاگرام پر مسیج کر سکتے ہیں اور کسے تیڈنٹ کو کوئی تھوڑا ہی کو اچھان ہے وہ اس ویڈیو کی کومیٹ میں کہہ سکتے ہیں دلتا ہوں